بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عمران حان نے میاں والی میں حطاب کیا اس سے پہلے انہوں نے مدر اینڈ چلٹن ہسپٹل وہاں پہ اس کا افتاہ کیا حطاب کے دوران انہوں نے بتایا کہ جو بلدیتی نظام کے بارے میں بتایا کہ ہم ایک ایسا نظام لے کے آ رہے ہیں جس میں عمران حان رہے ہو یا نہ ہو لیکن اس نظام سے جو ہے لوگوں کے مسائل حل ہوں تو بلدیتی نظام ہے کیا بلدیتی نظام یہ ہے کہ جی لوگوں تک جو کونسل لیول کے لوگ ہیں گاؤں کے جو گاؤں ہیں وہاں پہ جو کونسل ہے وہاں تک احتیارات پہنچانا تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی جو ہم بلدیتی نظام لے کے آ رہے ہیں یہ باقیوں سے بہتر ہوگا اس میں احتیارات جو ہیں وہ نچلے درجے تک پہنچائے ہیں تاکہ جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو جو بھی مسائل ہوں وہ اپنے مسائل کے مطابق اپنا جو ہے حل نکالیں اس پیسے کو اس مسائل پہ استعمال کریں نہ کہ یہ کوئی اور اس کو استعمال کرے جی وہ کچھ اور کر دے لیکن گاؤں کو اس کی ضرورت نہ ہو تو یہ نظام اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی تیسرے یا چوتھے ماہ میں مارش یا اپریل میں شاید یہ بلدیتی جو الیکشن ہے وہ کروائے جائیں تو اس کے بعد اس کی فرننگ بیرا ہوگی تو اس کے بعد اس کا جو ہے فردر کام چلے گا اگر یہ نظام آتا ہے تو اس سے کافی زیادہ جو لوگوں میں ایک غصہ ہے کہ جی پی ٹی آئی ابھی تک جو ہے ڈیلیور نہیں کیا تو اس سے کافی فرق پڑے گا دوسری طرف انہوں نے آج امیان واشلیو کا بھی ذکر کیا کہ جی امیان واشلیو صاحب لندن جا کے بڑے ہاش بشاش نظر آئے میں نے ان کی میڈگا رپورٹ اس وقت سامنے اپنے رکھی اور میں نے دیکھا کہ یہ وہی انسان ہے جن کو تقریباً کوئی پندرہ بماریاں بتائے گی جی اتنی بماریاں ہیں اور لندن جا کے یہ بڑے ہاش بشاش سیڑھیوں پر سے چڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی شاید لندن کی ہوا لگی ہے تو اس وجہ سے وہ کافی بہتر ہو گئے ہیں اللہ کی شان ہے اس کے علاوہ کچھ دنوں سے بلکہ پچھل دو دن ہفتوں سے ایک ہی جو خبر سلسل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی امیان امران خان کی حکومت جا رہی ہے مولانا صاحب بھی بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ آفر ہوئی ہے کہ جی پارلیمنٹ میں بلوچستان میں گورنل کے سیٹ پہ آ جاؤں الیکشن جتوائے جائے گا کسی جگہ پہ لڑا آ کے تو گورنل جو ہے وہ بلوچستان لگ سکتا ہوں تو وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی امران خان جانے والے ہیں ان کی جلد چھوٹی ہو جانی ہے یہ کافی سارے لوگوں کی خواہیز ضرور ہے کہ جی امران خان چلے جائیں کیونکہ جو مافیا ہے جس پہ ہارڈ پڑا ہوا ہے اور جو اس وقت جو ہے وہ حکومت سے باہر ہے ان کی ظاہری بات ہے کوشش یہ ہی ہوگی کہ یہ امران خان کسی نہ کسی سے گیر جائے اس کی حکومت گیر جائے ان کی ایک بہت بڑی امید یہ تھی کہ جی جنرل جو آرمی چیف سٹاف ہیں جنرل باجوا صاحب ان کی ایکسٹینشن جو سیکنڈ ٹرنیور ان کو دینا تھا تو وہ ابھی اس کی نوٹیفکیشن کوئی بقائدہ اس کی جو ہے بقائدہ نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تھا کوئی خبر نہیں چلی تھی زیریادر ہاؤس کی طرف کے ان کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تو ایک ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تب تک اگر جب تک یہ نیوز نہیں آتی تب تک شاید کچھ نہ کچھ ہم کر سکے لیکن آنفارچنیٹلی کل وہ خبر بھی آگی کہ جی یہ جو نوٹیفکیشن ہے جنرل باجوا صاحب کا سیکنڈ ٹرنیور کا یہ انیس اگست کا جاری ہو چکا ہے تو اس یہ ان کی ایک کافی بڑی امید تھی اوپوزیشنز کی جو کہ اس کے بعد دم توڑ چکی ہے اس کے علاوہ ایک جو امید رہ چکی ہے وہ ہے جی پی ٹی آئی جو ہے اس کا فورن فنڈنگ کیز ہے جو اب روزانہ کی بنیاد پر چلے گا چھبیس طریق سے اس چیز کا بتا دوں کہ جی یہ جو کیس ہے یہ چلے گا الیکشن کمیشن میں باہر سے جو اس پارٹی کو فنڈنگ ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ اور انہوں نے یہ اوپوزیشن جماعتوں نے اس کو جا کے درہاز دی الیکشن کمیشن کو کہ جی اس کو روزانہ کی بنیاد پر چلائے جائے یاد رکھے کہ جی جو الیکشن کمیشن کے جو چیئر میں ہیں انہوں نے پاہن سمبر کو ریٹائر ہو جانا ہے اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ یہ یہ کیس اس کا فیصلہ کر کے جائیں ایک بات اور کہ یہ وہی چیرمن صاحب ہیں جو پی ٹی آئی اور عمران ہان کے باعث سمجھے جا رہے ہیں کافی ساری حلقوں میں تو اب چھبیس طریق سے آنورڈ یہ روزانہ کی بنیاد پر چلے گا اس میں اب کیا فیصلہ آتا ہے اس پر کیا جو پی ٹی آئی ہے وہ ساری کی ساری بین ہو جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پھر گورنمنٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح معاملات چلتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو مافیا ہے یہ کب بھی نہیں چاہے گا کہ جی عمران ہان کامیاب ہو وہ مافیا اپوزیشن میں بھی ہو سکتا ہے وہ مافیا حکومت میں بھی ہو سکتا ہے ابھی ایک چیز اور سمجھنے کے کہ عمران ہان کے پاس صرف پانچ سیڈز ایکسٹرا ہیں پانچ سیڈز زیادہ ہیں اپوزیشن سے اور پانچ سیڈز زیادہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ تین چار اتحاتی جماعتیں بنا کے اب ظاہری بات ہے ہر بندہ بلیک میل بھی کر رہا ہے جس کو وزارت نہیں ملی وہ بھی کر رہا ہے تو اس طرح کی سیچوشن بھی کافی ساری ہیں جس کے وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ جلدی نہیں چل رہے جس طرح وہ چلانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بات کہ جی مافیا مافیا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس ملک میں بہتری ہو تاکہ ان کا جو ایک کاروبار جو چلا ہوا ہے نسل در نسل وہ ختم ہو سکے دوسری طرف مہنگائی مہنگائی کا ذکر آج پھر انہوں نے کیا کہ جی مہنگائی زیادہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس پر قابو پانے کی آج انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ جی مہنگائی ہوئی کیوں ہے مہنگائی میں نے نہیں کی مہنگائی غلط پولیسیاں جو پچھلے پانچ سال کے وجہ سے مہنگائی کرنی پڑی مہنگائی ہوئی ڈالر جو ڈالر بڑا روپے ڈالر بڑا سوری ڈالر کم ہوا روپے کی قدر بڑی وہ اس وجہ سے بڑی کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی تھی اور ہم نے جو کرزے لیے ہوئے تھے وہ واپس کرنے تھے تو اس وجہ سے ڈالر پر پریشر پڑا اور ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوا روپے ہمارا جو ہے وہ اس کے اگینسٹ گیرا جب یہ چیز ہوئی تو اس وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ آٹومیٹکلی مہنگائی ہوئی کیونکہ ہم جو چیزیں باہر سے مگو آ رہے ہیں اس سے پٹرول جو ہر چیز پٹرول یوز ہوتی ہے پٹرول ہم باہر سے مگو آتے ہیں تو جب روپےہ ویلیو کم ہوگی ڈالر بڑھے گا تو جو کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو اسٹیبل کر رہے ہیں پولیسی جو بہتر بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم جلد جلد علیف دے سکیں کل تک لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ